آج اس کو اگر کہہ رہوں کہ امام کی یہ بارگاہ ہے تو یقین کیجئے آج اس امام کی بارگاہ میں پناہ محسوس کی ہے تو بول رہا ہوں نا پرسوں میں جس جگہ پہ تھا وہ امام کی بارگاہ نہیں تھی وہ رب کا گھر تھا جہاں اس لیے بتی بند کر دی گئی کہ وہاں حضن اور سین کا ذکر کیوں کر دیا بھائی پرسوں میں جس جگہ پہ تھا وہ امام کی بارگاہ نہیں تھی وہ رب کا گھر تھا جہاں اس لیے بتی بند کر دی گئی کہ وہاں حسن اور سین کا ذکر کیوں کر دیا بھائی یہ آپ کا ملک ہے یہ آپ کا ملک ہے آپ یہاں اپنے مسجدوں میں سے اس لیے نکال دیتے ہیں کہ ہم یہ ذکر نہیں سننا چاہتے ہیں قیامت ہے اور قیامت کس کو کہتے ہیں خدا کے واسطے ان کو عباد رکھئے قیام یوم الدین میں خود اور تمام کمیونٹی کی جانب سے برادر محترم قطب صاحب کے آنے پر ان کا شکر گزار ہوں اور دعایے کہ خدا وانتبارک وطالعہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور جو چیز انہوں نے شروع میں بھی اس کا ہلکا سا ذکر کیا پھر آخر میں بھی ذکر کیا اور جو خود ان کی محبوبیت کی وجہ ہے وہ ہے حب آل رسول اور ظاہر ہے کہ آل رسول سے محبت وہی کرے گا کہ جس کو رسول سے محبت ہوگی انہیں کے درد کو ہلکا سا بیان کروں چند جملوں میں کہ آج آلم اسلام البتہ آج نہیں اور اس چیز کے جانب اشرف الانبیاء نے خود بار بار توجہ دلائی اور خصوصاً صحیح مسلم ایک روایت نقل ہوئی اور جب اہل بیت کا ذکر کیا تو تین دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں تنبی کرتا ہوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں توجہ دلاتا ہوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں یاد دہانی کراتا ہوں اس کوئی بھی تجربہ ترجمہ کا لیکن ہوا کہ اشرف الانبیاء کے بعد کہ ان کی آل کو قتل بھی کیا گیا اسیر بھی کیا گیا اور اس کا ایک جلوہ جو نظر آیا وہ اس صورت میں نظر آیا کہ اگر واقع کربلا کو ڈیفائن کیا جائے انتہائی اختصار کے ساتھ تو کہا جا سکتا ہے کہ نواسے رسول کو قتل کر کہ رسول کی بیٹیوں کو بازاروں اور درباروں میں پھر آیا گیا پھر تجریجا زمانہ یہاں تک آ گیا کہ اہل بیت کا نام لینا جرم اور اب زمانہ یہ آ گیا کہ بعض دفعہ بعض مسلمانوں کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں بعض دفعہ کہنا پڑتا ہے کبھی اس پہ توجہ کریں جو میں کہہ رہا ہوں ہمیں بعض دفعہ کہنا پڑتا ہے کہ فلانے صاحب اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کیا بجائے کہ ہمیں یہ بتانا پڑا رہا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی تعداد عالم اسلام میں جتنی ہونی چاہیے نہیں ہیں یہ مسلمیہ تھے یا جملہ یہ بالکل ایسا ہے کوئی کہے کہ یہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے جو مسلمان ہے وہ اللہ کو مانے گا یہ بالکل ایسا ہے کہ یہ مسلمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرتا ہے اشرف الانبیاء نے آئندہ کے لیے جو پلاننگ کے طور پر چیز بحق میں خداون تبارک وطالعہ بیان کی اگر دقت کیا جائے وہ کیا چیز بیان کی کسرس سے مولا امیر المؤمنین کے فضائل کو بیان کیا وہ کیا بیان کیا کہ علی کو دیکھنا عبادت النظر الہ وجہ علی عبادت ذکر علی عبادت علی مال قرآن والقرآن مال علی اخضاكم علی ابن ابی طالب کہ تم میں بہترین قضاوت کرنے والا علی ابن ابی طالب اعلم امت علی ابن ابی طالب قرآن میں ان کو نفس رسول کہا گیا پھر ایک زمانہ آیا کہ ان کا نام لینا جرم ہو گیا ان پر گالیاں پڑھنے لگیں اور اب الحمدللہ دوبارہ زمانہ آ رہا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر دوبارہ شدت کے ساتھ شروع ہو رہا ہے اور یہ خود ایک اسلام کے مسائب کی جانب توجہ دلاتی یہ بات کہ اب اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے جیسا کہ قبلہ نے توجہ دلائی باخر سوچنے کا مقام ہے کہ اس مورٹن ورلڈ میں آج کے دور میں امریکہ میں ایک مسجد میں جب یہ قبلہ امام حسن امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں سلائٹ بند کر دی اور یہ چیز نظر آتی ہے کہ ہر قص و ناقص کے ساتھ لفظ امام لگایا جا رہا ہے آپ سنیں گے بعض دفعہ لوگوں سے کہ سب کے ساتھ امام لگانے کے لیے تیار ہیں حتیٰ کس کے ساتھ سعود کے ساتھ یونیورسٹی میں کیا لکھا جاتا ہے الامام السعود یونیورسٹی لیکن ان کے مو سے جن کو اشرف الانبیاء نے خود کہا الہسن والحسین امامان ان کا جب نام آتا ہے تو آپ سنیں گے حضرت حسن حضرت حسین سعود امام ہو سکتا ہے لیکن جس کو اشرف الانبیاء نے کہا کہ امام ماں کیا کہا جاتا ہے حضرت حسن حضرت حسین وہاں لفظیں امام نہیں نکلتا ہے اب اگر کیونکہ قبلہ کا جو مشرب زوخ ہے وہ عرفہ کا ہے تو عرفہ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ عرفہ بھی البتہ دو طرح کیوں اس ٹیل میں نہیں جاتے اگر کوئی شریعت کا انکار کرے وہ تو پھر اشرف الانبیاء کے دین سے خالے اسی طرح سے شروع کے زمانے کے بعض لوگ کے جنہوں نے صوفیت کا اور عرفان کا دعویٰ کیا وہ نہیں تھے کہ جن کو واقعا عارف سمجھا جائے لیکن بعد کا جو دور آیا حتیٰ ایسے بھی تھے جو اہلِ بیعت کے دشمن تھے تو وہ قطعا جو ہے وہ عرفہ میں سے نہیں تھے لیکن ایک کام جو خصوصا تیونس وال جزائر ہو مراکش ہو مصر ہو پاکستان ہو انڈیا ہو اور پورا شمالی افریقہ ہو وہاں پر ایک کام کہ جو عرفہ نے انجام دیا اور اس کے پیچھے جو پولیسی نظر آتی ہے بھی ہے کہ اہلِ بیعت کا نام لینا جرم ہو چکا تھا اور لوگوں نے مختلف طریقوں سے اہلِ بیعت علیہ السلام کا ذکر شروع کیا کہ کم سے کم مسلمانوں میں اہلِ بیعت کے ذکر کو شروع کیا جائے اتنا انہیت آتا ہوں اور آج اگر آپ دیکھیں کہ کوشش کی جاتی ہے کہ اشرف الانبیاء کا جبکہ حکم کیا تھا لا تسلی علیہ سلاةً بطرہ مجھ پر دم کٹی سلوات نہ بھیجو لیکن کبھی آپ محسوس کریں کہ بعض لوگ کہ جو اپنے آپ کو آلِمِ دین بھی کہتے ہیں لیکن شدت سے کوشش کرتے ہیں جب اشرف الانبیاء کا ذکر ہو تو آل کو کٹ دیا کوشش کرتے ہیں کہ آل کا ذکر نہ ہو تو ایسے دور میں جو بھی اہلِ بیعت علیہ السلام کا جس طرح سے بھی ذکر کرے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے کہ اشرف الانبیاء کے حدف پر چل رہا ہے اور جس طرح سے انہوں نے یہ پسند کیا کہ ان کی آل کا ذکر ہو اور ان کی آل کو پہچانا جائے تو در حقیقت ہر وہ شخص جو اہلِ بیعت کا ذکر کرے وہ اشرف الانبیاء کے حدف پر چلتا ہوا آلِ رسول کو پہچان رہا ہے اور آخر میں جانے توجہ دلائیں کہ بڑا عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جب آل کا ذکر کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم آلِ محمد کا ذکر کرتے ہیں نہ آل کا اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں تو ان کی آل کا ذکر کرتے ہیں اور دنیا واقعاً تاجب کرتی ہے اور آخر میں اس جملے پر گفتم کروں کیونکہ میرا بہت زیادہ سلسلہ رہتا ہے ملنے ملانے کا جوش کمیونٹی سے کرسٹین سے ہندووں سے سب سے رہتا ہے جب وہ سوال کرتے ہیں بعض دفعہ کہ یہ بھی تو مسلمان یہ جتنے ٹیررسٹ ہیں یہ مسلمان ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ان کے اسلام کا اگر آپ کو سمجھنا ہو تو صرف ایک مثال میں دیتا ہوں کہ پرافیٹ محمد کے گرانڈ سن کو پرافیٹ محمد پیس بی اپاون امینس پروجنی کے گرانڈ سن حسین کو قتل کرنے والے اور رسول کی نواسیوں کو اسیر کرنے والوں کو اگر کوئی مسلمان پیس بی اپاون ہم کہے اب ان کو سمجھانے کے لئے کہنا پڑتا ہے رحمت اللہ علیہ کہے کیا یہ پوسیبل ہے آپ کے خیال میں سمجھے آپ بات ہماری یعنی ہم نون مسلم سے سوال کرتے ہیں کیا آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کوئی رسول کے نواسوں کو قتل کرنے والے اور رسول کی نواسیوں کو یعنی ان کی بیٹیوں کو جن کے علاوہ اس وقت کوئی نہیں تھا اور یہ جو دو بیٹیاں ہیں اشرف الانبیاء کے سب سے قریب تھیں ان سے زیادہ قریب کوئی بھی نہیں تھا شہادت ایمان مصر کے کیا آپ تصور کرتے ہیں کچھ لوگوں نے ان کو اسیر کیا اور قتل کیا وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں یقین آتا کہ کوئی مسلمان ایسا کر سکتا ہے میں نے کہا کیا آپ یقین کر سکتے ہیں ان قتل کرنے والوں پر آج بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے عالم اسلام میں کہ ان کو رحمت اللہ علیہ کہا جائے یا نہ کہا جائے لانت بھیجی جائے یا نہ بھیجی جائے تو کہتے ہیں نو تو میں نے کہا یہ فرق ہے مسلمانوں میں اور دہشتگردوں میں ہم ہیں اہل بیت کے ماننے والے وہ ہیں آل رسول کے قاتلوں کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے اب آپ سمجھ لیں ان کا کتنا تعلق ہے رسول سے کتنا تعلق ہے اسلام سے علاہ رسول سے صلوات پڑھیں برمحمد والے میں دعائے کہ خدا بن تبارک و تعالی ہم سب کو رسول و آل رسول کی معرفت سے مالا مال فرمائے اس دنیا میں ان سے بابستہ رکھے اور جب دم نکلے تو ان کی زیارت سے مشرف ہوں جب قبر میں جائیں ان کی زیارت سے مشرف ہوں محشر میں ان کے ساتھ محشور ہوں اور جنت میں ان کی بزل میں محشور ہوں امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کن کے آوان و انسار میں شامل فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم دوبارہ برادر محترم کی توفیقات میں اضافے کے لیے سب مل کے فرمائیں برمحمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برمحمد صلی اللہ علیہ وسلم